بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یونسا لہو فی عموری فلیصل رحمہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیں اس کی لمبی عمر ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی ارشداری کو جوڑے اپنے ارشداری کو جوڑے کیسے جوڑے دوسری احبیث میں ہے کہ ان پہ خرش کرے تو ارشداری کو جوڑنے کے لیے ان پہ خرش کرنا پیسہ خرش کرنا ان کے اوپر بھی بہت بڑی نیکی ہے ایک تو ہے کوئی ارشدار ہے ضرورت مند حاجت مند اس کے ساتھ تو تعاون کرنا لازم ہے تو نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے ایک ہے کہ ضرورت اور حاجت نہیں ہے یہ حاجت ہے مگر تھوڑے پیسوں سے پوری ہو جائے گی مگر آپ یہ سوچ کے کہ یہ رشدار ہے خونی رشتہ ہے اس پہ زیادہ خرش کرتے ہیں یہ بہت بڑی نیکی ہے اس کی بہت برکات ہیں قرآن مجید میں جب آیت نازل ہوئی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ فرمائے تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے رہاں میں صدقہ نہ کرو یعنی اصل نیکی چھوٹی موٹی نیکیاں تو ہو جاتی ہیں نیکی کی روح تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے صحابہ اکرام تو بہت حریص تھے نیکیوں پر حضرت ابو تلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ نیکی کی حقیقت تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو تو میری محبوب چیز میرا باغ ہے زمین باغ جو ان کے گزر اوقات ہوتی تھی اس پر تو میں یہ چاہتا ہوں یہ صدقہ کر دوں کتنی بڑی حمت کی بات ہے کس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچزاد بھائیوں کو دے دو تو حضرت ابو تلحہ نے وہ زمین اور باغ اپنے چچزاد بھائیوں کو دے دیا تو چچزاد بھائیوں کو کیوں اس لیے کہ رشتہ ہے ان سے کہ بھئی پہلے وہ حق دار ہیں صدقات کے اور حدیعے کے اور تحائف کے تو یہ تو صحابی تھے ان کا بہت بڑا دل تھا کہ اپنا پورا باغ دے دیا ایسے ہے جیسے آج کسی کی تارے قروڑ میں دکان ہو اس کی قیمت باغ کی ایسے ہوتی تھی اس وقت سارا کمانے کا ذریعہ ہوتا تھا تو سوچنا چاہیے آج کسی میں اتنا دل ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار کو اپنی دس دکانوں میں سے ایک دکان دے دے دس دکانوں میں سے ایک دکان دے دے بیس دکانیں ہیں تو چلو ایک تم لے لو ایک موٹر سیکل بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کروڑ پتی ہوگا نا تو بھی کچھ نہیں دیتا کہتا ہے یہ کیا لگتا ہے میرا تو غیر مسلم ایسی باتیں سوچے تو سمجھ میں آتی ہیں مکنے مسلمان یہ بات نہیں سوچ سکتا ہمارے استاز ہیں میرے شیخ و مرشد بھی ہیں وہ نصیحت کے لیے بعض دفعہ اپنے واقعات بھی سناتے ہیں تو ایک دفعہ ہم ان کی مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے اپنا واقعہ بتایا ترغیب کے لیے فرمایا کہ میری روزانہ عادت ہے کہ میں صبح اٹھنے کے بعد قریب میں صحیح بخاری رکھی ہوتی ہے تو اٹھ کے اس کو کھول کے دیکھتا ہوں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ جو حدیث سامنے آگئی آج کے دن کم سے کم ایک دفعہ اس پہ عمل کروں گا جو بھی حدیث آگئی سامنے تو فرمایا ایک دن میں نے صبح اٹھ کے بخاری کھولی تو سامنے یہ حدیث تھی جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دیں وہ رشتہ داری کو جوڑے کہتے ہیں میرے فوراں خیال ہوا بھئی اس پر عمل کرنا ہے اپنے کسی بھی قریبی رشتہ دار کے ساتھ آج اچھا سلوک کرنا ہے اضافی کیا کروں پھر فرمایا میرے پاس پچیس ہزار روپے رکھے ہوئے تھے اور وہ ٹوٹل پچیس ہزار ہی تھے کل میری ملکیت میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور وہ ایک بہت سخ ضرورت سے رکھے ہوئے تھے تو فرمایا کہ مجھے خیال آیا میں نے جس ضرورت سے پچیس ہزار رکھے ہیں بیائنی ہی یہی ضرورت میرے بڑے بھائی کو بھی ہے بلکل وہی ضرورت اور بڑے بھائی کے پاس یہ پیسے نہیں ہیں تو میں نے سوچا کہ اپنی ضرورت کو قرمان کر کے یہ پیسے ان کو دے دیتا ہوں سمجھ رہے ہیں بات عشتہ داری جوڑنا تو پھر ایسے ہی ہوگا نا تو آج کیسے عشتہ داری جوڑتے ہیں کسی نے دعوت کر دی پراتھوں کی تو چلے گئے عشتہ داری جوڑنے پراتھیں کھا رہے ہیں وہاں جا کے کباب کھا رہے ہیں تو اس طرح تو آسان ہے قرمانی دینا تھوڑا مشکل کام ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پچیس ہزار کس کو دے دی ہے اپنے بڑے بھائی کو فرماتے ہیں کہ اگلے دن میرا ایک مرید اور ایک طالبیل میں ایک شاگرد آیا جس کے بارے میں وہ تھا بڑا مالدار شاگرد مگر اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی جیب سے کبھی کسی کے لیے ہدیہ نہیں نکلتا مشہور تھا بعض لوگ کنجوسی میں خود بہت مشہور ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی جیب سے کبھی کسی استاز کے لیے پیر و مرشد کے لیے یا کسی بزرگ کے لیے ہدیہ نہیں نکلتا فرماتے ہیں آیا اور بڑے اسرار کے ساتھ اس نے مجھے دھائی لاکھ روپے ہدیہ دیئے کتنے بہت اسرار کے ساتھ دھائی لاکھ روپے ہدیہ دیئے تو میں نے وہ اندازہ لگایا دھائی لاکھ اور پچیس ہزار میں ریشو کیا آئے دس گناہ زیادہ ہوتے ہیں اللہ نے جو فرمائے نا کہ ایک کے کتنے دوں گا قرآن میں اللہ نے فرمائے ایک کے بدلے کتنے دوں گا دس گناہ زیادہ دوں گا آگے سننے کی چیز ہے جو اصل آگے میں اور آپ ہوتے تو ہم تو اس کو بڑی نعمت سمجھ کے جیب میں رکھ لیتے ہیں یہ تو اللہ نے اس کے بدلے دیئے ہیں یہ تو پورے ہم ہی کھائیں گے فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ یہ اللہ نے مجھے رشتہ داری جوڑنے کے بدلے میں دیئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی لہذا یہ سارے پیسے رشتہ داروں میں تقسیم کر دوں گا سمجھ رہے ہیں لہذا سب بہن بھائیوں میں وہ دھائی لاکھ روپے بانٹ دیئے سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں سمجھ رہے تو تھوڑی سی مشکل تو ہو رہی ہے مجھے خود بھی بہت مشکل ہو رہی ہے آپ لوگ کو بھی ہو رہی ہوگی نہ ہمارا اتنا ضرف ہے نہ آپ کا ہوگی شہر آپ میں سے کسی کا ہو یہ اپنے بزرگوں کے واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایک تو اللہ نے ہمیں نسبت ایسے لوگوں سے کی ہے جو عمل کرتے ہیں دوسرا یہ کہ الحمدللہ اہلاللہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں تو وہ حدیث کی عملی تفسیر ہیں بتاتے ہیں کہ ایسے حدیث پر عمل ہوتا ہے تو بھائی اتنا بڑا اگر ضرف نہ بھی ہو تو تھوڑا سا تو ضرف ہونا چاہیے نا یہ پچیس ہزار ان کے لیے بہت بڑی رقم تھی بہت بڑی رقم جس کی ملکیتی پچیس ہزار ہو اضافی کچھ ہو ہی نہیں تو اس کے لیے تو سب کچھ ہی ہے تو جب اللہ تعالی دل دے دیتے ہیں تو اس کے لیے وہ پچیس ہزار کے بجائے اگر ڈھائی لاکھ ہوتے تو وہ بان دیتے ہیں تو سبق سیکھنا چاہیے تو اتنی آپ اتنا تو نہ کریں جتنا اللہ نے جس کو گنجائش دی ہے کچھ تو کبھی کبار اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ان کو لفافے میں پیسے ڈال کے انسان دے دے اور وہ حیران ہو کے پوچھیں کیوں تو جواب میں کہیں کہ بھائی ہمارا رشتہ ہے بھائی بہنوں کا آپس میں بھائی بہن ایک دوسرے کے تو رشتے کی وجہ سے ہم نے سوچا کبھی کچھ ہدیعہ دے دیں کبھی کچھ کھلا دیں کچھ رقم کچھ بڑی دے دیں تاکہ آپ خوش ہو جائیں اس سے آپس میں محبتیں قائم ہوتی ہیں نفرتیں ختم ہوتی ہیں آج بھائی بہنوں کے رشتے چچے ذات پھوپی ذات کے رشتے مامو چاچے کے رشتے سب بھی ایک دوسرے کو کٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو نوچ نوچ کے کھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو نوچنے کی کوشش کرتا ہے اس کی جیپس خالی کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ میں کسی پر کچھ خرش کر دوں میں اپنا حق ادا کر دوں میں اپنے فائدے کے لئے کیونکہ اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے اس پہ اس پہ اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے تو یہ نیکی بھی بہت بڑی نیکی ہے اس پہ بھی عمل کی کوشش کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمدی کہ نشہدو اللہ علیہ و بحمد